اسلام علیکم میں ہوں بشارت حسین اور ویلکم ٹو وزڈم ورسا آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پیسے کیسے بچائے جائیں گورنمنٹ کے سکیم ہے help to save save your money تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جو qualify کریں گے جو گورنمنٹ کے benefits لے رہے ہیں tax credit لے رہے ہیں universal credit لے رہے ہیں تو وہ اس کو apply کر سکتے ہیں ایک پاؤنڈ کے پیچھے ان کو فیفٹی پی گورنمنٹ دے گی تو یہ help to save سکیم ہے جو already universal credit لے رہے ہیں benefits لے رہے ہیں یا low income پہ ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں ہم کہ اس کے کیسے apply کر سکتے ہیں اور کون لوگ apply کر سکتے ہیں so help to save how it works you have to deposit one pound سے لے کر فیفٹی پاؤنڈ پر منت and gets فیفٹی پرسنڈ from government آپ نے ایک پاؤنڈ سے لے کر پچاس پاؤنڈ تک maximum آپ نے جو گورنمنٹ کا designated account ہوگا اس میں جمع کروانے ہیں تو گورنمنٹ آپ کو فیفٹی پرسنڈ دے گی for example آپ نے پچاس پاؤنڈ جمع کروائے ہیں تو آپ کا جو فیفٹی پرسنڈ بونس ہے وہ پچیس پاؤنڈ ہے تو اس طرح یہ چلتا رہے گا save up to four years یہ چار سال تک account چلے گا اس کے بعد یہ بند کر دیا جائے گا اس کے بعد دوبارہ نہیں کھول سکیں گے you can close anytime اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کو close کر سکتے ہیں پیسے withdraw کر سکتے ہیں لیکن آپ کا جو next bonus ہوگا وہ آپ کو نہیں ملے گا once account close you cannot reopen آپ اپنا account دوبارہ نہیں کھول پائیں گے you will be unable to get next bonus اور اگر جب account اس کو ختم کریں گے تو آپ کا next bonus بھی آپ کو نہیں ملے گا normally یہ دو سال بات دیتے ہیں if your saving is six thousand pounds or less will not affect any of your bonuses sorry your benefits آپ university credits لے رہے ہیں یا کوئی اور benefit لے رہے ہیں UK میں تو آپ کے وہ effect نہیں کریں گے اچھا eligibility کیا ہے کون یہ apply کر سکتے those who are receiving working tax credit جو working tax credit لے رہے ہیں وہ لے سکتے ہیں entitled to working tax credit and receiving child tax credit جو چارل ٹکس کریٹ اور working tax رہے ہیں دونوں لے رہے ہیں claiming university university credit and you with your partner if joint claim earned 405.56 604 pound یا ایسے زیادہ کما رہے ہیں تو last month تو آپ اس کو qualify کرتے ہیں if you get payments as a couple you and your partner can apply for your own help to save account so اگر دو ہیں couple ہیں تو پھر دونوں کو اپنا account separately open کرنا پڑے گا you also need to be living in the UK if you are not in the UK آپ کو UK میں رہنا ضروری ہے unless اگر ان دو category میں آتے ہیں تو پھر آپ UK باہر سے بھی apply کر سکتے ہیں crown servant ہیں یا ان کے spouse یا civil partner ہیں member of british arm forces ہیں یا ان کے spouse یا civil partner ہیں اگر آپ ان دونوں میں category میں آتے ہیں ہیں تو پھر آپ out of UK بھی apply کر سکتے ہیں otherwise آپ کو UK کے اندر ہونا رہنا ضروری ہے اچھا یہ جب آپ apply کیسے کرنا آپ نے جانا ہے www.gov.uk follow slash get hyphen help hyphen savings hyphen low hyphen income تو یہاں پہ how to apply میں جائیں گے تو آپ پاس وہ آجے گی سکرین اس میں start کا button ہوگا جہاں سے آپ start کریں گے اور اس میں پھر آپ سے اگر آپ گورنمنٹ جو گورنمنٹ گیٹوے بنا ہوا ہے تو پھر آپ وہیں سے بھی apply کر سکتے ہیں اگر نہیں بنا ہوا تو پھر آپ کو پہلے اپنی اکاؤنٹ بنانا پڑے گا identity verify کرنے پڑی identity verify کرنے کے لیے آپ کا یا تو British passport ہونا چاہیے یا آپ پاس بھی 60 ہونا چاہیے یا آپ کو بینیفٹ لے رہے ہوں تو ان چیزوں میں سے آپ پاس کوئی ہوگا تو پھر آپ کے جو government gateway ہے وہ verify ہوگا verify ہونے کے بعد آپ یہ پھر اکاؤنٹ کھو لیں گے اور اس اکاؤنٹ کو آپ direct debit کے through repay کر سکتے ہیں bank transfer بھی کر سکتے ہیں standing order بھی لگا سکتے ہیں اور maximum جو ایک مہینے میں آپ جمع کروا سکتے ہیں وہ پچاس پاؤنٹ تک کروا سکتے ہیں for example آج اٹھائیس فیبرائی آج آپ نے جمع کروا ہے پچاس پاؤنٹ تو پھر آپ نے next month یہ فروری کہا یہ تو اس میں complete ہو جائے گا مارچ کے اندر پورے مہینے میں ایک دفعہ جمعہ کرا سکتے ہیں چاہے ایک ایک پاؤنٹ کر کے جمع کرائیں چاہے دو دو پونٹ کر کے جمع کروائیں چاہے اگٹھے پچاس کے بعد تو maximum ایک پاؤنٹ سے لے کر آپ maximum پچاس پاؤنٹ ہی جمع کروا سکتے ہیں تو اس کا یہ ہوگا کہ فاظنپل آپ بارہ مہینے جمع کرواتے ہیں تو آپ کے بارہ مہینے کے پچاس مہینے مہینے چھے سو بنے گا چھے سو میں سے گورنمنٹ آپ کو تین سو دے گی پرسن آپ کے نو سو جائیں گے اسی طرح دوسرے سال آپ کے ٹوٹل سو بنیں گے دو سال اگر کرتے ہیں تو بارہ سو بنتے ہیں جو آپ جمع کروائیں گے چھے سو آپ کو گورنمنٹ دے گی آپ کے اٹھارہ سو ہو جائیں گے چار سال بعد آپ جو ایکچول آپ جمع کروائیں گے وہ آپ کی ہوگی چھے سو چوبیس سو اور گورنمنٹ آپ کو دے گی بارہ سو سو چار سال بعد آپ پاس ٹوٹل امان چھتی سو ہوگی جس میں سے بارہ سو آپ کو گورنمنٹ دے گی یہ help to save scheme ہے کوئی سکیم نہیں ہے یہ گورنمنٹ کا اپنا ہے آپ انگی گورنمنٹ کی ویب سیٹ بے جا کے یہ دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ جو لو انکم فیملیز ہیں جو struggle کر رہے ہیں ان کے لیے ایک saving option انہوں نے یہ مطارف کرائی ہے جس سے آپ اپنے پیسے extra save کا سکتے ہیں thank you very much for watching اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ